آگے دیکھیں بے سبق اچھا بھئی گزرشتہ سبق میں سلاسی مزید فی مطلق کے ابواب ہم نے پڑھنا شروع کیے تھے مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا کہ سلاسی مزید فی مطلق جو ہے وہ دو قسم پر ہے با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل با حمزہ وصل جن کے شروع میں حمزہ وصل ہے اور بے حمزہ وصل جن کے شروع میں حمزہ وصل نہیں ہے اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ با حمزہ وصل کے سات باب ہیں اور بے حمزہ وصل کے پانچ ہیں کیونکہ آپ نے پڑھا سلاسی مزید فی کے بارہ ابواب آپ نے پڑھے تھے ابواب السرف کے اندر اور میں نے بتلایا تھا کہ آسانی سے آپ باہ حمزہ وصل کا پتہ چلا سکتے ہیں کہ ان بارہ ابواب میں سے صرف باب افعال جو ہے اس کا حمزہ قطعی ہے وہ درمیان عبارت میں نہیں گرتا جبکہ باقی جتنے باب ہیں ان کے شروع میں جو بھی حمزہ آئے وہ حمزہ وصل ہے بھئی اور حمزہ وصل درمیان عبارت میں گر جاتا ہے بھئی درمیان عبارت میں تو ہم نے وہ باہ حمزہ وصل کے ساتھ ابواب پڑھنا شروع کیے تھے بھئی سب سے پہلے انہوں نے باب افتعال کو ذکر کیا باب افتعال کو اور بتلایا تھا کہ اس باب کی علامت جو ہے وہ تائے زائدہ ہے بھئی فا کے بعد کیا آئے گی تائے زائدہ جیسے اجتناب بروز نے افتعال فا کے بعد تا آگئی بھئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی گردان ذکر کی تھی اور بتلایا تھا ماضی مجھول کیسے بناتے ہیں ان باقی بابوں سے تو انہوں نے بتلایا تھا کہ چاہے سلاسی مزید فی ہو چاہے رباعی مجرد ہو چاہے رباعی مزید فی ہو اس میں اگر آپ ماضی معروف سے ماضی مجھول بنانا چاہتے ہیں تو آخر سے ماقبل کو کسرا دے دو اور باقی جتنے حروف متحرک ہیں ماقبل میں ان سب پر زمہ پڑھ دو جیسے اجتانہ با آخر میں کیا با با سے ماقبل کیا نون ہے تو نون کو کسرا دے دو آخر سے ماقبل کو کسرا اور باقی اجتانہ با نون سے ماقبل متحرک کون کون ہے حمزہ ہے اور جیم تو ساکن ہے تا ہے حمزہ اور تا متحرک ہیں ان دونوں کو زمہ دے دو اور ساکن کو اپنے حال پہ چھوڑ دو کیا بن گیا اجتانہ با یا اسی طرح استفعالا استفعالا جیسے استخراجا آخر میں کیا جیم جیم سے ماقبل کیا را را کو کسرا دے دو اور اس سے ماقبل جتنے متحرک ہیں ان سب کو زمہ دے دو تو ماقبل میں کون کون متحرک حمزہ بھی ہے اور تا بھی ہے جبکہ سین اور خا کیا ہیں ساکن ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو جو متحرک ہیں ان کو زمہ دے دو تو کیا بن گیا استخراجا تو یہی طریقہ ہے ماضی مجھول بنانے کا تمام بابوں میں اور نیز انہوں نے ایک ذابطہ بھی بتلایا تھا کہ جتنے بھی حمزہ وصل والے باب ہیں ان کے شروع میں جب ما یا لا آئے گا ماضی میں نفی کے لئے کیا لاتے ہیں ما اور لا تو یہ ما اور لا اس کا علف بھی گر جائے گا کیونکہ ایک تو حمزہ وصل تھا اصل میں کیا تھا مثلا اجتانابہ اس کے شروع میں کیا لے آؤ ما ما اجتانابہ اب اجتانابہ کا حمزہ تو وصلی وہ تو گر جائے گا اب آگے جیم بھی ساکن اور جیم سے قبل ما کا علف بھی ساکن تو اجتماعی ساکنین عالی غیری حدی ہی آیا اور اجتماعی ساکنین عالی غیری حدی ہی میں اگر اول مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں اور اگر مدہ نہ ہو تو پھر اس کو کسرہ والی حرکت دے دیتے ہیں تو ما جتانابہ اسی طرح لجتانابہ طریقہ سمجھ میں آیا بھئی نیز انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ان ابواب سے اس میں فاعل کیسے بنائیں گے انہوں نے بتلایا تھا کہ ان ابواب سے اس میں فاعل مزارے کے وزن پر آتا ہے ہاں مزارے کے وزن پر لے آؤ اور علامت مزارے کو ہٹا کر اس کی جگہ میمے مضموم لے آؤ اور آخر سے ماہ قبل اگر کسرہ نہیں ہے تو کسرہ لے آؤ یا جتانیبو یہ مزارے ہے اس سے کیا بنانا چاہتا ہوں میں اس میں فاعل تو یا کو ہٹاو اور اس کی جگہ میمے مضموم لے آؤ مجھ تانیبون آخر میں تنمین آجائے گے مجھ تانیبون اور آخر سے ماہ قبل پر کسرہ لائیں گے لیکن یہاں تو پہلے ہی نون پر کسرہ موجود ہے تو اگر کسرہ نہ ہوتا تو پھر ہم کسرہ لے کر آتے تو یہ ہے اس میں فاعل کا طریقہ کہ آخر سے ماہ قبل پر کیا لے آؤ مزارے مزارے کے آخر سے ماہ قبل پر کسرہ لے آؤ اور شروع میں مفعول جو ہے اس میں آخر سے ماہ قبل پر کسرہ کے بجائے فتحہ آئے گا بھئی کیا آئے گا آخر سے ماہ قبل پر فتحہ تو وہ کیا آئے گا مجھ تانیبون اور نیس اس میں ظرف بھی اسی اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے سلاسی مزید ہی میں بھی ربائی مجرد میں بھی اور ربائی مزید ہی میں اس میں ظرف کا اور اس میں مفعول کا وزان ایک ہی ہوتا ہے بلکہ اسی وزن پر مستر بھی ان کے آتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں مستر مستر میمی کہتے ہیں کیونکہ شروع میں کیا ہے میم معلوم ہوا مجھ تانیبون یہ اس میں مفعول بھی ہے مجھ تانیبون یہ اس میں ظرف بھی ہے اور مجھ تانیبون یہ یہ مستر بھی ہے بھئی مستر بھی ہے اس کو کیا کہتے ہیں مستر میمی تو جتنے ابواب ہیں ان میں جو اس میں مفعول کا وزن وہی اس میں ظرف کا بھی وزن اور نیز اسی وزن پر بعض اوقات ان کے مستر بھی آتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مستر میمی کہتے ہیں بھئی پھر اس کے بعد یہ بتلایا تھا کہ ان ابواب سے اس میں آلہ اور اس میں تفضیل نہیں آتے اس میں آلہ کا اگر معنی ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے باب کا مستر لے لیں اس باب کا مستر لے لیں اور اس کے شروع میں ماں بھی ہی لگا دیں جیسے الاجتناب اس کے شروع میں کیا لگا دو ماں بھی ہی لجتنابو ماں وہ چیز بھی کہ اس کے ذریعے سے اجتنابو کیا کیا جائے پرہیز کیا جائے تو ماں بھی ہی لجتنابو ماں بھی ہی لکرامو وہ چیز جس کے ذریعے کیا کیا جائے اکرام کیا جائے اور ماں بھی ہی تکریم وہ چیز جس کے ذریعے کیا کی جائے تکریم ویسے مثال بنا رہا ہوں دیکھ لیں جو جو استعمال ہوتا ہے اس کے مطابق آپ بنا لیں تو یہ تھا اس میں آلہ بنانے کا طریقہ کہ مصدر کے شروع میں کیا لے آو مابی ہی اور اگر آپ اس میں تفضیل کا معنی عدا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تفضیل تو نہیں آتا لیکن اگر تفضیل والا معنی عدا کرنا چاہتے ہیں تو مصدر منصوب پر اشدو جیسے لفظ کو بڑھا دیں گے جیسے اجتناب اس کو منصوب کر دو اجتنابن اور اس پر اشدو جیسے لفظ بڑھا دو اشدو اجتنابن زیدن اشدو اجتنابن من عمرن زید بہت زیادہ پرہیز کرنے والا ہے عمر کے مقابلے میں تو اشدو اکسرو اقویٰ یہ اس جیسے لفظ بڑھا دیں گے موقع کے مطابق بات سمجھ میں آگئی اور نیز آپ نے پڑھا تھا سلاسی مجرد میں جو لون اور عیب والے باب ہیں ان سے بھی اس میں تفضیل نہیں آتا کیونکہ جو لون اور عیب ہے ان سے ایک افعل آتا ہے لیکن وہ افعل کیا ہے افعل صفتی ہے وہ صفت مشبہ تو احمر بروزن ازرب لیکن ازرب ہے اس میں تفضیل اور احمر کیا ہے لون ہے رنگ ہے تو یہ کیا ہے صفت مشبہ اس کا معنی زیادہ سرخ نہیں کیونکہ اس میں تفضیل نہیں ہے بلکہ اس کا کیا معنی سرخ ابیز کا کیا معنی سفید زیادہ سفید نہیں تو یہ جو لون اور عیب ہوتے ہیں سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھئی یا جیسے اعمہ اعمہ کا کیا مطلب اندھا کیونکہ اندھا ہونا کیا ہے عیب آعرج آعرج کا کیا معنی لنگڑا یہ عیب ہے تو یہ اس میں تفضیل نہیں ہے تو آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے طلبہ عومن خیال نہیں رکھتے وہ سمجھتے ہیں جو بھی افعل وزن آئے اس میں تفضیل ہے حالانکہ اس میں تفضیل نہیں وہ لون اور عیب ہو تو پھر ہمیشہ کیا ہوگا صفت مشبہ ہوگا لون اور عیب سے اس میں تفضیل نہیں آتا صفت مشبہ آتی ہے ان سے بھی اگر آپ تفضیل والا معنی ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ شروع میں کیا لے آؤ اشدو اور اکسرو وغیرہ جیسے الفاظ لے آؤ بھئی اب آگے دیکھئے بھئی آج کا ثبت قاعدہ اگر فائفتعال دال یادال یادال باشد تائفتعال بدال بدال شاوت ودران دال فا کلمہ وجوبن مدغم شاوت اب باب افتعال کے کچھ قوانین بیان کرنے لگے ہیں باب افتعال باب اجتناب جو پہلا باب انہوں نے ذکر کیا باب افتعال اسی کے کچھ قوانین ذکر کرنے لگے ہیں پہلا قانون فا کلمہ سے متعلق ہے افتعال اجتناب جی اس میں فا کیا ہے جیم ہے اور عائن کیا ہے افتعال اجتناب جی پھر بولو فا کیا ہے جیم عائن کیا ہے نون ہے اور لام کیا ہے با ہے تو لہٰذا اب فا کلمہ سے متعلق کچھ قوانین ذکر کرنے لگے ہیں پہلا قانون بھئی پہلے اس کو سمجھ لیں بھئی ادھر دیکھئے کہتے ہیں اگر باب افتعال میں فا کی جگہ دال یا دال یا زا آ جائے کیا کیا دال زال یا زا کس جگہ پر آئیں فا کی جگہ پر تو آگے فا کے بعد کیا ہے تا تا جو اس بات کے علامت ہے تو اس تا کو ہمیشہ دال سے بدل دیں گے ذابطہ سمجھ میں آیا کیا کہ اگر فا کی جگہ کیا آئے دال دال یا زا آ جائے تو آگے جو تا آ رہی ہے باب افتعال کی جو علامت ہے اس کو لازمی کس سے بدلیں گے دال سے دال سے بدلیں گے پھر ان میں الگ الگ تفصیل ہے اگر فا کی جگہ دال تھا اور آگے تا کو کس سے بدل دیا دال سے تو فا کی جگہ بھی دال اور تا کی جگہ بھی کیا آ گیا دال تو دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے تو اب دال کا دال میں وجوباً ادغام کریں گے لازم ہے یہ ادغام کرنا سورة سمجھ میں آ گئی جیسے مثلاً دعوی سے ہے دعوی سے ادعا دعوی سے کیا بنایا باب ادعا دعوی کرنا اچھا ادعا یاد رکھو پہلے تو اس کی تحقیق سن لو ادعا اصل میں تھا اد دعا و اد دعا و الف دال تا عین و تو یہ آخر میں و تھا سورة سمجھ میں آ رہی ہے دعوی ہے نا دعوی میں کیا آ رہا ہے و آ رہا ہے تو اد دعا سے آگے آئے اور ما قبل حرکت اس کے مخالف ہو مخالف سے کیا مراد ہے یعنی زمہ نہ ہو فتحہ ہو یا جو بھی ہو لیکن زمہ نہ ہو تو وہ مخالف ہے تو پھر اس واؤ کو کس سے بدلتے ہیں یا سے بدلتے ہیں تو لہذا اس واؤ کو کس سے بدلا یا سے تو اد دعا و کیا بن گیا اد دعا سورة سمجھ میں آ رہی ہے اد دعا اچھا پھر یا متحرک ما قبل فتحہ یا پر بھی فتحہ اور اس سے ما قبل عائن پر بھی فتحہ تو ما یا ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلتے ہیں علف سے تو کیا بن گیا اد دعا اد دعا دعا اور تا کو ابھی الگ رکھو ابھی ہم یہاں نہیں پہنچے اد دعا جی اب باب افتعال کے فا کلمے کی جگہ کیا رہے دعا تو اس تا آگے والی تا کو بھی کیا کرو دعا اور دال کا دال میں ادغام کر دو تو کیا بن گیا اد دعا اد دعا کا معنی ہے دعا کرنا دعا کرنا مقدمہ کرنا معنی سمجھ میں آگیا یہ کونسی صورت تھی جب فا کی جگہ دال آئے پہلے پھر شروع سے قانون دہراؤ باب افتعال میں تا کو دال سے بدلتے ہیں کب جب فا کی جگہ دال آئے یا زال آئے یا زا دال والی صورت ہم نے پڑھ لی دال والی صورت ہم نے پڑھ لی زال اگر باب افتعال کے فا کی جگہ دال آئے تو تا کو تو دال سے بدلنا واجب آپ پڑھ چکے ہیں جیسے اد اد تاکارا حمزہ زال پھر تا پھر کاف پھر را ذکر سے ہے نا یاد کر رہا از تا کارا جی تو فا کی جگہ کیا آیا زال اور فا کی جگہ دال آئے تو بھی تا کو کسے بدلتے ہیں دال سے دال سے بدل دیا تو کیا بن گیا اید داکارا دال کا تو بدلنا واجب ہے تا کو کسے بدلنا دال سے یہ تو واجب ہے بدل دیا آپ نے آگے اب تین صورتیں ہیں ایک صورت یہ اس دال کو ذال کر کے ذال میں ادغام کر دو پہلے تا کو کسے بدلنا دال سے اب کیا بنا اید داکارا تو اس دال کو بھی کیا کرو ذال کر کے ذال میں ادغام کرو کیا بن گیا اید داکارا یا ذال کو دال کر کے دال میں ادغام کر دو اید داکارا یا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو اید داکارا تین صورتیں جائز صورت سمجھ میں آگئی تو اگر فا کی جگہ کیا آئے دال اگر فا کی جگہ بابی افتحال میں دال آئے پھر آگے تا کو دال سے بدلنا واجب اور پھر آگے کتنی صورتیں تین صورتیں یا تو دال کو زال کر کے زال میں ادغام کر دیں یا زال کو دال کر کے دال میں ادغام کر دیں یا دونوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں ادھا کرہ بھی صحیح ادھا کرہ بھی صحیح اور ادھا کرہ بھی صحیح تینوں طرح جائز ہے اور اگر بابی افتحال میں فا کی جگہ زا آ جائے تو پھر اس صورت میں تا کو پہلی تو وہی قانون لگے گا تا کو دال سے بدلنا واجب مثلا ادھا تاجارہ ادھا کرہ کا معنی تھا یاد کرنا اور ادھا تاجارہ اس کا معنی تھا ڈانٹنا ڈانٹنا تو کیا تھا ادھا تاجارہ افتحالہ تو تا کو دال سے بدلنا واجب کیا بن گیا ادھا تاجارہ اب اس میں چاہیں تو آپ اسی طرح رکھیں ادغام نہ کریں ادھا تاجارہ پڑھیں اور چاہیں تو دال کو بھی زا کر کے زا میں کیا کر دیں ادھا تاجارہ ہاں زا کو دال کر کے دال میں ادھا یہاں درست نہیں ہے بھئی پہلے کیا آیا تھا زال میں تو تینوں صورتیں تھیں چاہے دال کو زال کرو یا زال کو دال کرو یا ادھا ادھا ہی نہ کرو لیکن زا کے اندر تا کو کس سے بدلنا دال سے کیا بن گیا ازدہ جارہ چاہیں تو اسی طرح رکھیں چاہیں تو اس دال کو بھی زا کر کے زا میں کیا کر دیں ادھا ادھا کیا بن جائے گا ازدہ جارہ لیکن اس کا برعکس نہیں کر سکتے کہ زا کو دال کر کے دال میں کیا کر دیں ادھا اور ادھا جارہ پڑھیں نہیں نہیں یوں نہیں کر سکتے تو زا میں دو صورتیں ہو گئیں ایک بغیر ادھا کے بھی اور زا کر کے زا میں ادھا جارہ بھی صحیح صورت سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی قاعدہ قانون اگر فا افتعال دال یا دال یا زا باشد اگر افتعال کی فا جو ہے وہ دال یا زال یا زا ہو تائے افتعال بدال بدل شود تو افتعال کی تا جو ہے وہ دال سے بدل جائے گی ودرا دال فا کلمہ وجوبا مدغم شود اور اس دال میں اس دالی فا کلمہ جو ہے فا بھی کیا ہے دال ہے نا تو اس دال میں فا کلمہ وجوبا مدغم شود وجوبا مدغم ہو جائے گا چون ادھا جیسے ادھا عبارت سمجھ میں آرہی ہے ودرا دال اور اس دال میں کونسی دال جو تا کی جگہ آئی ہے ادھا ادھا تھا فا کی جگہ تو دال ہے ہی آگے جو تا ہے اس کو بھی کس سے بدل دیا دال سے تو اس دال میں ماقبل والی جو فا ہے اس کا ادھا لازم ہے کیونکہ دو حرف کیا ہیں ایک جنس کے جمع ہو گئے لہٰذا یہاں بغیر ادھا کے نہیں پڑیں گے بلکہ ادھا لازم ہے یہ معنی ہے ودرا دال اور اس دال میں فا کلمہ وجوبا مدغم شود فا کلمہ وجوبا مدغم ہوگا چون ادھا جیسے ادھا اس کا معنی ہے دعویٰ کرنا وزال سے حالت دارت اور زال تین حالتیں رکھتا ہے زال کی تین حالتیں ہیں کون کونسی یا زال کو بھی دال کر دو یا دال کو زال کر دو یا دونوں کو اپنی حالت پر رکھو تو کہتے ہیں وزال سے حالت دارت اور زال تین حالتیں رکھتا ہے گاہے بدال بدل شدہ گاہے کبھی کبھار کبھی تو وہ دال سے بدل کر گاہے بدال بدل شدہ کبھی دال سے بدل کر در دال مدغم شود دال میں مدغم ہو جائے گا چون ادھا کارا جیسے ادھا کارا وگاہے دال را زال کردہ اور کبھی کبھار دال کو زال کر کے فا کلمہ را دران ادھا ادھا کنند فا کلمہ کا اس میں ادھا کریں گے چون ادھاکارا وگاہے بے ادھاکارہ اور کبھی بغیر ادھاکgrand کے رکھیں گے چون ادھاکارہ سورة سمجھ میں آگئی؟ معنی ایک ہی ہے ایک ہی بات ہے یہ ایک ہی مختلف سورتیں ہیں سمجھ میں آیا ہے ایک ہی فعل کی مختلف سورتیں ہیں تو معنی ہے یاد کرنا وزا دو حالت دارد اورزا دو حالتیں رکھتی ہے یعنی زا کی دو حالتیں ہیں گاہے بے ادھاک کبھی اس کو بغیر ادغام کے رکھتے ہیں چون اید دا جارہ اس دا جارہ کا معنی ڈانٹنا و گاہے دال را زا کردہ اور کبھی کبھار دال کو زا کر کے زائے فا کلمہ را دارا ادغام کنن فا کلمہ کی زا کا اس میں ادغام کرتے ہیں چون ایز زا جارہ جیسے ایز زا جارہ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یہ پہلا قانون تھا فا کلمہ سے متعلق پھر دوہ رہا ہو فا کلمہ سے متعلق قانون کہ باب افتعال کے فا کلمہ کی جگہ اگر دال زال یا زا آجائے تو تا کو دال سے بدلنا لازم ہے اور پھر اس کے بعد دال میں ادغام کریں گے زال میں تین صورتیں ہیں اور زا میں دو صورتیں ہیں آگے دیکھئے قائدہ قانون اگر فا افتعال ساد و زاد و طا و زا باشد تا افتعال بطا بدل شابد اگر باب افتعال کی فا جو ہے وہ صاد یا زاد اور طا اور زا ہو تو تا افتعال بطا بدل شابد تو افتعال کی تا جو ہے وہ کس سے بدل جائے گی طا کے ساتھ طا کے ساتھ سورت سمجھ میں آرہی ہے افتعال یہ تا کس سے بدلے گی طا سے کب جب اسے ما قبل فا میں کیا آجائے ساد آجائے یا زاد آجائے یا طا آجائے یا زا اور یہ بدلنا واجب ہے بھئی واجب ہے سورت سمجھ میں آرہی ہے جب فا کی جگہ کیا ہے ساد زاد طا زا تو آگے آنے والی تا کو کس سے بدلو طا سے بدل دو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ تینوں کے چاروں کی الگ صورتیں ہیں وہ بیان کرنے لگے ہیں تو تا افتعال بطا بدل شبت تو افتعال کی تا جو ہے وہ طا میں بدل جائے گی پس طا مدغم شبت وجوبن پس طا تو مدغم ہوگی وجوبن اگر فا کی جگہ کیا تھی طا اور تا بھی کس سے بدل گئے طا سے تو دو حرف ایک جنس کے آگئے تو دونوں طا کا کیا کریں گے آپس میں ادغام اور یہ لازم ہے کیونکہ بغیر ادغام کی اب نہیں پڑھ سکتے پس طا مدغم شبت وجوبن پس طا جو ہے مدغم ہو جائے گی وجوبن چون ات طالبہ جیسے ات طالبہ اصل میں کیا تھا ات طالبہ دو نقطوں والی تا تھی آگئے تو فا کی جگہ کیا آئی طا تو آگے تا کو بھی کس سے بدل گئے فاصل اور طا کا طا میں ادغام کر دی ات طالبہ کا معنی طلب کرنا وزا گاہے تا شدہ مدغم شبت اب دوسری زا کی بات آگئی اگر فا کی جگہ کیا آئی زا تو تا کو کس سے بدل گئے طا سے اب چاہیں تو ان کو اسی طرح رکھیں زا کو زا رکھیں طا کو طا الیدہ رکھیں اور چاہیں تو زا کو طا کر کے طا میں ادغام کر دیں یا طا کو زا کر کے زا میں ادغام کر دیں لہٰذا از طالا ما حمزہ ہے پھر زا ہے پھر تا کس سے بدل گئی طا سے از طالا ما اب اس میں اسی طرح پڑھنا بھی جائز از طالا ما اور چاہیں تو زا کو طا کر کے طا میں ادغام کر دیں کیا بن گیا از طالا ما اور چاہیں تو طا کو زا کر کے زا میں ادغام کر دیں از طالا ما تینوں صورتیں جائز ہیں بھئی معنی سمجھ میں آیا تو از طالا ما اس کا معنی آتا ہے ظلم برداشت کرنا بھئی تو یہی بیان کر رہے ہیں وَضَا گَاہِ طَا شُدَا مُدْغَمْ شَوَتْ اور ضا جو ہے کبھی تو طا ہو کر مُدْغَمْ ہو جائے گی چون از طالا ما وَگَاہِ بِئِ ادغام ماند اور کبھی بغیر ادغام کے باقی رہے گی چون از طالا ما وَگَاہِ طَا رَا زَا کردَا ادغام کُنن اور کبھی طا کو ضا کر کے ادغام کرتے ہیں چون از ظالمہ جیسے از ظالمہ طریقہ سمجھ میں آیا معلوم ہوا اس میں بھی ظال جیسی تینوں صورتیں ہیں جیسے وہاں دال کو ظال کرنا اور ظال کو دال کرنا اور بغیر ادغام کے بھی جائز تھا تو یہاں پر بھی طا کو ضا کرنا اور ضا کو طا کرنا اور بغیر ادغام کے بھی جائز کب؟ جب باب افتعال کے فا کی جگہ ضا آجائے وصاد وضاد بے ادغام میں ماند اور صاد وضاد بغیر ادغام کے باقی رہیں گے چون از طا بارا و از طاربہ اصل میں کیا تھا؟ از طا بارا طا کی جگہ طا تھی ناب باب افتعال والی اور اسی طرح از طاربہ میں طا کی جگہ کیا تھی؟ طا اور انہوں نے آپ کو قامون بتلا دیا تھا کہ فا کی جگہ صاد زاد آجائیں یا طا زوا آجائیں تو اس طا کو کسے بدلنا واجب؟ تو پا سے بدل دیا تو اس پا بارا اور اس طا بارا ہوا اس طا بارا کا مناہ ہے صبر کرنا اور اس طا بارا کا مناہ ہے بیچین ہونا تو چاہیں تو آپ اسی طرح رکھیں ان کو یعنی بغیر ادغام کے بغیر اور چاہیں تو پا کو ماقبل والے حرف سے بدل کر ادغام کر دیں اس کی جنج سے بدل کر ادغام کر دیں مثلا اس پا بارا کیا کریں؟ تواہ کو سواد کر کے سواد میں کیا کر دیں ادغام کیا بن گیا اس سابارہ اور اسی طرح اس ضاربہ میں تواہ کو کیا کریں زواد کر کے زواد میں ادغام کر سکتے ہیں اس ضاربہ سورة سمجھ میں آگئے تو اس قانون یہ جو دو قانون ذکر ہوئے اچھا پہلے ترجمہ دیکھ لیں تو کہتے ہیں وہ سواد اور زواد بے ادغام میں مانت اور سواد اور زواد بغیر ادغام کے باقی رہیں گے چون اس طرح و اس ضاربہ جیسے اس طرح سبر کرنا و اس طرح بے چین ہونا وگاہ طرح سواد یا زواد کردہ ادغام میں کنن اور کبھی طرح کو سواد یا زواد کر کے اس میں ادغام کر دیں گے چون اس صبرہ و اس ضاربہ سورة سمجھ میں آگئے تو دو قانون ذکر ہوئے دو قانون اور ان دو قانونوں کے دو حصے ہیں پہلا حصہ وجوبی دوسرا جوازی توجہ ہے وجوبی کیا واجب ہے وہ کیا کہ اگر فا کی جگہ کیا ہے دال یا زال یا زا تو تا کو دال سے بدلنا واجب ہے اس کے بعد مزید تبدیلیاں اس میں جائز ہیں کچھ صورتیں وہ مختلف صورتیں آپ کو بتلا دیں تال ہو تو پھر ادغام کرنا واجب اور اگر زال ہو تو اس میں تین صورتیں جائز زا ہو تو اس میں دو صورتیں جائز اور اگر فا کلمہ کیا ہو سوزاد یا توا زوا تو پھر تا کو توا سے بدلنا واجب اور باقی حصے اگر ماں قبل میں طا ہے تو ادغام واجب اور اگر ماں قبل میں ظا ہے تو تین صورتیں جائز جو بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اِذُو تَالَمَا اِذْظَالَمَا اِتْطَالَمَا تینوں جائز اور سوا زواد ہوں تو پھر دو صورتیں جائز ہیں کیا طا کو علیدہ رکھو یا طا کو بھی اسی کی جن سے بدل کر اس میں کیا کر دو ادغام اِسْطَابَارَا یا اِسْصَابَارَا قانون سمجھ بھی آ رہے ہیں کہ نہیں بھئی آگے دیکھئے بھئی قاعدہ قانون اگر فائے افتعال سا باشد بھئی اگر افتعال کی فا سا ہو رواست کے تا سا شود کہ تا بھی کیا ہو جائے سا ہو جائے پس ادغام یابد پس ادغام پالے تا بھی کیا ہو جائے سا ہو کر سا کا سا میں ادغام ہو جائے چون اس سارا اس سارا کا معنی غبار کا اڑنا گرد و غبار کا اڑنا کیا کیا پھر دوہ رہو بھاب افتعال کی فا کی جگہ کیا آئی سا تو تا کو بھی سا کر کے سا میں ادغام اور آپ چاہیں تو بغیر ادغام کی بھی رکھ سکتے ہیں اس تارا اور آپ چاہیں تو سا کو بھی تا کر کے تا میں ادغام پڑھ دیں اس تارا تو اس میں تینوں صورتیں جائز ہیں اس تارا بھی اس تارا بھی اور اس تارا بھی لیکن سب سے عمدہ لغت یہ ہے کہ سا کا سامے ادغام کر دو اس تارا سب سے عمدہ لغت ہے تو یہ سب سے عمدہ صورت ہے اس کی اس لیے قرآن میں بھی یہی آیا ہے قائدہ عین افتعال اچھا آگے افتعال کے عین سے متعلق ذابطہ ذکر کرنے لگے ہیں فا سے متعلق تین ذابطے ذکر کر دی دال یا زال یا زائے تو کیا کرنا ہے سوہ زوہ توازوائے تو پھر کیا کرنا ہے اور سا آئے تو کیا کرنا ایک قانون آپ نے اب باب السرف میں بھی پڑا تھا باب افتعال کا کیا باب افتعال کے فا کلمے کی جگہ واؤ یا یا آجائے تو اس واؤ یا کو تا کر کے تا میں اتغام کرتے ہیں بھئے جیسے ایو تا قادہ حمزہ واؤ تا قاف دو نقطوں والا دال تو ایو تا قادہ واؤ کو تا کر کے تا میں اتغام کریں گے کیا ہوا اتا قادہ اور اسی طرح ای تا سارا یا کو تا کر کے تا میں اتغام کیا تو کیا بن گیا اتا سارا بھئی اچھا آگے دیکھیں بھئی عین کلمے سے متعلق قانون بھئی قاعدہ عین افتعال اگر اگر تاو ساو جیمو زاو دالو زالو سینو شینو صادو زادو طاو زابا شد چنانچہ در اختہ سماو احتدا تا افتعال را ہم جس سے عین کردا ہر کا تشبہ ما قبل دادا اتغام کنند زابطہ یہ ہے کہ اگر باب افتعال کا عین جو ہے عین فا کیا بات نہیں ہو رہی افتعال تا کے بعد جو کیا رہا ہے عین یہ عین اگر تا ہو یا ثا ہو یا جیم ہو یا زا ہو یا دال یا زال ہو یا سین یا شین ہو یا صاد یا زاد ہو یا طا یا زا یہ بارہ حروف میں سے کوئی ہو تو اس تا کو بھی اس حرف کی جن سے بدل کر اس میں اتغام کر سکتے ہیں اتغام جائز ہے توجہ ہے افتعال کس کی بات ہو رہی ہے کہ قانون کسے متعلق ہے افتعال کے عین سے اور عین سے پہلے کیا ہے تا تا تو اس تا کو بھی عین کی جن سے بدل کر اس میں کیا کر سکتے ہیں اتغام کر سکتے ہیں اتغام جائز ہے اگر عین کی جگہ کیا ہے سین تو اس تا کو بھی سین کر کے سین میں ادغام جائز اگر عین کی جگہ کیا ہے شین تو اس تا کو بھی شین کر کے شین میں ادغام جائز ہے اگر عین کی جگہ کیا ہے سود تو تا کو بھی سود کر کے سود میں ادغام جائز جیسے مثال دے رہے ہیں اختصامہ اختصامہ کا معنی جھگڑا کرنا تو اب عین کی جگہ کیا ہے سود تو اس تا کو بھی سود کر کے سود میں ادغام جائز ہے دیکھئے قانون بھئی دوبارہ تفصیل سے قائدہ کیا ہے کہ قانون عین افتعال اگر تاؤ ساؤ جیمو زاؤ دالو زالو سینو شینو سادو زادو طاؤ زاباشد اگر عین کلمہ یہ ہو چنانچہ در اختصمہ و احتداء جیسے کس میں ہے اختصمہ اور احتداء میں اختصمہ میں عین کیا ہے ساد تو تا کو بھی ساد کر کے ساد میں ادغام کر سکتے اور احتداء اس میں عین کی جگہ کیا ہے دال ہے تو اس تا کو بھی دال کر کے دال میں ادغام جائز ہے بس ایک دو مثالیں دے دیں تو مصنف نے دو ہی مثالوں پر اکتفا کر لیا باقی کو آپ اسی پر قیاس کر لیں چنانچہ در اختصمہ و احتداء چنانچہ اختصمہ اور احتداء میں تا افتعال را ہم جن سے عین کرداء تا افتعال کو کیا کیا عین کی ہم جنس کر دیا یعنی تا کو بھی ساد کر دیا اور آگے احتداء میں تا کو بھی دال کر دیا تو حرکتش بما قبل دادا اور اس کی حرکت کس کو دے دی ما قبل تا پر حرکت ہے یا نہیں بھئی یاد رکھو جب ادغام جب بھی کرتے ہیں تم اول کو ساکن کرتے ہیں اگر وہ ساکن نہ ہو جیسے اختصمہ تا پر کیا ہے زبر تو اس کو بھی سوال سے بدلا کیا بنا اختصمہ ادغام نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے حرف کو ساکن کریں گے پھر ہی ادغام ہو سکتا ہے تو لہٰذا کیا کریں گے اس تا کے زبر کو ما قبل خا کو دے دیں گے اختصمہ خا ساکن ہے یا نہیں اور آگے تا پر کیا ہے زبر اس تا کو کسے بدل دیا سوال سے تو اب سوال کا سوال میں ادغام کرنا ہے تو پہلے سوال کی حرکت گرانی پڑے گی یا ما قبل کو نقل کرنا پڑے گی تو پہلے کی حرکت کیا کر دی پہلے سوال کی حرکت خا کو دے دی اور سوال ساکن ہوا اب سوال کا سوال میں کیا کر دیا تو جب بھی ادغام کرتے ہیں پہلے حرف کو ساکن کرتے ہیں اس کی حرکت کو گرا دیتے ہیں یا ما قبل والے کو دے دیتے ہیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہ تائے افتعال را ہم جن سے عین کردہ تائے افتعال کو عین کی ہم جن سے بنا کر حرکتش بما قبل دادہ اس کی حرکت ما قبل کو دے کر ادغام کنند کیا کرتے ہیں ادغام کرتے ہیں حمزہ وصل بی افتد اور حمزہ وصل گر جاتا ہے حمزہ وصل بی افتد گر جاتا ہے کیوں کیونکہ حمزہ وصل شروع میں اس لیے لائے تھے کہ اگلا حرف ساکین تھا اختاسامہ یہ خوا کیا ہے ساکین ہے اور عربی زبان میں ساکین سے ابتداء نہیں ہو سکتی تو مجبوراں پھر شروع میں کیا لاتے ہیں حمزہ وصل لاتے ہیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے جیسے ای زرب یہ شروع میں حمزہ وصل کیوں لائے کیونکہ آگے زواد کیا ہے ساکین اگر یہ ساکین نہ ہوتا تو پھر حمزہ وصل بھی ہم نہ لاتے جیسے تفعلا یا تفعالو تو تتفعالو اس سے بناو عمر تفعالو اصل میں کیا تھا تتفعالو شروع میں سے ایک تا گرا دی علامت مزارے گرا دی آگلا حرف تا ہے وہ بھی کیا ہے متحرک جب وہ متحرک ہے تو شروع میں حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں تو حمزہ وصل کس لئے لاتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو حرف تھا ما قبل میں اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ کیا تھا وہ ساکین تھا اور ابتداء بساکین ہو نہیں سکتی عربی میں تو حمزہ وصل لے آتے ہیں اب آپ نے کیا کیا اختصام میں تا کو سواد کیا اور سواد کی حرکت ما قبل کو دے کر سواد میں ادغان تا کو سواد کیا اور اس کی حرکت ما قبل کو دے کر سواد کا سواد میں کیا کیا ادغان تو خواہ پر کیا آ گئی حرکت آ گئی جب حرکت آ گئی اب حمزہ وصل کی ضرورت ہے حمزہ وصل کی ضرورت نہیں تو وہ گر جائے گا تو کیا بن گیا خصامہ خصامہ اور احتداء اس میں بھی یہ سب کچھ جاری کرو تا کو ڈال کیا اور ڈال کا ڈال میں ادغام اور ڈال کی پہلے کی حرکت کس کو دے دی ہاں کو دے دی تو کیا بن گیا حدہ حمزہ وصل گر گیا حدہ سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے حمزہ وصل بیفتت حمزہ وصل گر جائے گا چون خص ساما جیسے خص ساما و حدہ شاوت تو بس خص ساما اور حدہ ہو جائے گا و مزارے یہی دینی یہ حدی ہونا چاہیے خود بناو اصل میں کیا تھا پھر بناو جلدی کیا قانون نہیں سمجھ میں آیا پھر سوچ میں کیوں ڈوبے ہوئے ہو آئین کی جگہ کیا آیا سوار تو تا کو بھی کیا کرو سوار اور پھر اس کی حرکت ماقبل کو دے دو اور سوار کا سوار میں ادغام کر دو یختاسیمو تھانا یا کو کیوں گراتے ہو کیا بن گیا یختاسیم پھر بنا لو یختاسیمو خاصا کین ہے اس پر کیا آگیا زبر کس کا کہاں سے زبر آیا وہ تا والا وہ تا والا زبر ادھر آ جائے گا اور تا کو سوار کر کے سوار کا سوار میں ادغام کیا کیا بن گیا یختاسیمو یخسیمو سوار کے نیچے تو زیر ہی ہے نا دوسرے سوار کے نیچے تو زیر ہے یختاسیمو پہلے جو تا بدل گئی سوار سے اس کا زبر کس کو دے دیا خا کو اور پہلا سوار ہوا ساکن دوسرا سوار اس کے نیچے تو زیر ہے اس کو زیر کو باقی رکھو تو کیا بن گیا یخصیمو طریقہ سمجھ میں آیا اسی طرح یحتدی اسے بھی بناو یحتدی عین کی جگہ کیا آیا دال تو تا کو بھی دال کر کے دال میں ادغام اور دال کا زبر پہلے جو تا تھی اس کا زبر کس کو دے دیا ہاں کو دے دیا تو کیا بن گیا یحتدی کیا بن گیا یہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ مزارے یخصیمو و یحتدی تو یہ ہاں کے نیچے جو زیر لگی ہے یہ کتابت کی غلطی ہے تو کہتے ہیں مزارے یخصیمو و یحتدی جی تو مزارے کیا بن جائے گا یخصیمو اور یحتدی اور اس میں فا کا کسرہ بھی جائز ہے اس میں خصاما اس میں فا کا کسرہ لے آؤ خصاما حدہ میں فا کا کسرہ لے آؤ حدہ جی یخصیمو اس میں خا کیا ہے فا ہے نا فا پر کسرہ لے آؤ کیا بن گیا یخصیمو اور یحدی اس میں ہاں کے پر کیا لے آؤ کسرہ کیا بن گیا یحدی یہی بتلا رہے ہیں و کسرہ فا ہم جائز ہے اور فا کا کسرہ بھی جائز ہے چون خصاما یخصیمو و حدہ یحدی یخصیمون و یحدی جی یخصیمون و یحدی کتر قرآن مجید آمدہ یخصیمون یہ بھی قرآن میں آیا ہے اور یحدی یہ بھی قرآن میں آیا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھ لے یخصیمون کونسا سیغہ ہے آپ سوچ میں ڈوبیں فورا جواب دیں کہ یہ باب افتعال سے ہے کس سے ہے یہ باب افتعال ہے تا کو بھی سواد کر کے سواد میں ادغام کیا ہے اور پھر خواہ پر زبر پڑھنا بھی جائز ہے اس میں اور زیر پڑھنا بھی یخصیمون بھی جائز یخصیمون بھی جائز ہوتا ہے اس سیغے میں قرآن میں البتہ یخصیمون آیا ہے اسی طرح یحدی قرآن میں آیا ہے طلبان اومن ایک گسے سے پوچھتے ہیں اب آپ کو پتا چل گیا اب یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہئے اس کو یاد رکھنا ہے تو کہتے ہیں یخصیمون و یحدی کے در قرآن مجید آمدہ از ہمی بابس کہ یخصیمون اور یحدی جو کہ قرآن مجید میں آیا ہے از ہمی بابس وہ اسی باب سے ہے ودر اس میں فائل زم فاہم آمدہ اور اس میں فائل میں فا کا زمہ بھی آیا ہے کیا اس میں فائل فا کا زمہ بھی آیا ہے بھئی ماضی اور مزارے توجہ ہے ماضی اور مزارے اس میں فا پر زبر بھی جائز اور زیر بھی زبر کیوں زبر کیوں جائز ہاں تا کی حرکت نقل کر کے اس کو دی ہے توجہ ہے زبر کی اگر کوئی وجہ پوچھ لے وجہ بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اس میں فا پر زبر کیوں جائز تا کی حرکت نقل کر کے اس کو دی ہے اور زیر کیوں جائز زیر میں پھر کیا کرتے ہیں دیکھو یاد رکھو طریقہ میں بتاتا ہوں زیر بھئی در اصل اصل میں کیا تھا یختاسیمو کیا تھا تا کو سواد کیا کیا بن گیا یختاسیمو پھر سواد کی حرکت ماقبل کو نہیں دی سواد کی حرکت گرا دی اور سواد کا سواد میں ادغام کر دیا اچھا اب یہ پہلا سواد کیا ہے ساکن اور ماقبل میں خوابی ساکن تو کیا ہے اجتماعے ساکن ہیں تو کیا کرتے ہیں گرا دیں اگر اول حرف مدہ اس کو گراتے ہیں اور اگر حرف مدہ نہیں ہو تو اساکن ویزہ حرکا 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 بیل کسر کسر کی حرکت دے دیں تو کیا بن گیا یخسیمو بات سمجھ میں آگئے تو یخسیمو فتحہ کہاں سے آیا تا کا ہے اور یخسیمو یکسرہ کہاں سے آیا اساکن ویزہ حرکا حرکا بیل کسر آگے کہتے ودر اس میں فاعل زم فا ہم آمدہ اور اس میں فاعل میں فا کا زمہ بھی آیا ہے خواہ پر زبر پڑو کیا پڑو خواہ پر زبر بھی پڑ سکتے ہیں اور زیر بھی پڑ سکتے ہیں دوسری کے مطابق اس میں فاعل بنا لو اگر خواہ پر زبر ہو تو اس میں فاعل کیا بنے گا مختصمون بنا لو مختصمون مختصمون ہے نا اب تا کو سواد کر کے سواد میں ادغام کرو اور خواہ پر زبر لے آو کیا بن گیا مخصمون مخصمون اور اگر خواہ کے نیچے زیر پڑو پھر کیا بنے گا مخصمون تو خواہ پر زبر بھی جائز زیر بھی جائز زبر کیوں داولہ ہے اور زیر کیوں اساقین وزہ حرر کبیل کسر اور زمہ بھی اس میں جائز ہے یعنی مخصمون مخصمون خواہ پر زمہ بھی جائز کیوں کیونکہ ماں قبل میں میم پر زمہ ہے تو اس کی وجہ سے یہاں زمہ بھی جائز تو اس میں فائل میں کتنی صورتیں ہو گئیں تین مخصمون مخصمون اور مخصمون یہ زمہ کیوں جائز ہے یہاں ماں قبل میم کے زمہ کی وجہ سے تو کہتے ہیں اے ودر اس میں فائل زمہ فا ہم آمدہ اور اس میں فائل میں فا کا زمہ بھی آیا ہے یاد رکھو یہ قانون ویسے نہیں بناتے چلے جا رہے یہ سیارے سیغے ہم نے عربوں سے سنے ہیں وہ کبھی مخصمون بولتے ہیں کبھی مخصمون بولتے ہیں اور کبھی مخصمون بولتے ہیں تو ہمارے علماء ایک ایک چیز کی وجہ بیان کر رہے ہیں اور قانون بتا رہے ہیں کہ مخصمون یہ سیغہ کونسا ہے غور کر کے بتلایا کہ دراصل بابے افتعال ہے جب بابے افتعال میں عین کی جگہ کیا آ جائے سواد تو عرب تا کو کبھی کیا کرتے ہیں سواد کر کے سواد میں ادغام کرتے ہیں تو عرب کے ایک ایک لفظ میں غور کرنے کے بعد انہوں نے یہ قوانین بنائے ہیں آپ نے تو دو چار منٹ میں پورا قانون پڑھ لیا اور علماء کو یہ قانون بنانے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگا ہوگا عمریں انہوں نے گزار دیں یہ قوانین بنانے کے اندر بھئی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ عربوں سے ہم نے سنے ہیں اس لئے ہم یوں بیان کر رہے ہیں یہ نہیں کہ اپنی طرف سے قانون بناتے جا رہے ہیں یوں بھی پڑھ سکتے ہیں یوں بھی پڑھ سکتے ہیں یوں بھی نہیں نہیں یہ ہم نے عربوں سے سنے ہیں اگر نہ سنے ہوتے تو معلوم وہ اس طرح پڑھنا جائز ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں ودر اس میں فائل زم فا ہم آمدہ اس میں فائل کے اندر فا کا زمہ بھی آیا ہے مخصم مخصم اور مخصم ہر سے جائزہ تینوں جائزہ ہیں ہر سے جائزہ تینوں کے تینوں جائزہ ہیں باب دوم باب استفعال دوسرا باب آگیا بھئی باب دوم استفعال علامت آن زیادت سین و تاس قبل فا اس باب کی علامت سین اور تا کی زیادت ہے سین اور تا کا زائد ہونا ہے علامت آن اس باب کی علامت زیادت سین و تاس سین اور تا کی زیادتی ہے قبل فا کس سے پہلے فا سے پہلے استفعال دیکھو فا سے پہلے کیا ہے سین بھی اور تا بھی اور دونوں زائد ہیں زائد ہیں کیونکہ فا حرف اصلی ہے نصرت کا کیا معنی تھا مدد کرنا تو یہ جو باب افتعال کا سین ہے یہ طلب کے لئے آتا ہے تو استنصار کا کیا معنی مدد طلب دیکھو عرب نے یہ مختلف باب بنائے تھے دیکھو اب نصرت نصرہ یا سر نصرہ یعنی نصرہ و نصرہ نصرہ و نصرت کا کیا معنی ہے مدد کرنا لیکن اب اس میں وہ طلب والا معنی بھی شامل کرنا چاہتے ہیں تو اسی مادے کو وہ پھر باب استفحال میں لے جاتے استنصرتوہ میں نے اس سے مدد طلب کی دیکھا تو یہ طریقہ تھا کہ مختلف معنی کے لئے وہ اس کلمے کو مختلف بابوں کے اندر لے کر جاتے تھے تو طلب مدد کردن طلب مدد کردن یہ باقی نیچے زیر پڑنا طلب مدد کردن مدد کو طلب کرنا تصریف ہو اس کی گردان استنصرہ 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 فہو مستنصر سنائیے بھئی استنصرہ کی صرف صغیر جیسی آپ نے ابواب صرف میں پڑی اسی طریقے پر استنصرہ 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 مستنصرہ مستنصرہ استنصرہ 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 فذاکا مستنصرہ لم يستنصر لم يستنصر لا يستنصر لا يستنصر لا يستنصر لا يستنصر الامر من استنصر لا تستنصر لا يستنصر لا يستنصر مازی مازی تنفسر تنفسر امر صناد لائتا نہی صنا croch لا تستنسر لا تستنسر لا تستنسر لا تستنسر لا تستنصر لا تستنصرنا شابش تو وَالنَّهِ عَنْهُ لَا تَسْتَنْصِرْ اَزْظَارَفُ مِنْهُمْ مُسْتَنْصَرُونَ فائدہ در استطاع يستطيع جائزہ ست کے تائے استفعال حضف کنن استطاع يستطيع یہ کونسا باب ہے باب استفعال استطاعات کا معنی استطاعات رکھنا یعنی قدرت رکھنا استطاع یستطيع جائزہ در استطاع یستطيع جائزہ استطاع یستطيع میں جائز ہے کہ تائے استفعال حضف کنن کہ تائے استفعال کو کیا کر دیں حضف یہ استفعال کی جو تا ہے اس کو حضف کر دیں فمسپاع ما لم تستع در قرآن مجید از ہمی باب است کہتے ہیں قرآن مجید میں جو فمستاع آیا ہے اور ما لم تستع آیا ہے وہ از ہمی باب است وہ اسی باب سے ہے فمستاع طالب علم حیران ہوتا ہے استاع یہ کونسا باب ہے لیکن انہوں نے آپ کو بتلایا یہ اصل میں کیا تھا استطاع اور پھر استا کو حضف کرنا جائز ہے اس باب میں ہر باب میں نہیں بھئی اس باب میں تا کو حضف کرنا استاع یستاع کے ہر باب میں بھی نہیں اس کلمے میں اس کلمے میں استاع یستاع استانصرہ کے اندر تا کو حضف کرنا جائز نہیں استخرجہ میں تا کو حضف کرنا جائز نہیں لیکن استاع میں استطاع میں تا کو حضف کرنا جائز تو فمستاع جو قرآن میں آیا ہے اور ما لم تستع آیا ہے اصل میں کیا تھا ما لم تستع تاRun جو قرآن حضف کیا گیا ہے یہ اسی باب سے ہے بات سمجھ میں آگئی تیسرا باب باب انفعال ہے اس باب کے علامت نون کی زیادتی ہے قبل فا کس سے پہلے فا سے پہلے نون کی فا سے پہلے کیا ہے نون زائد ہے وئی باب ہمیشہ لازم آئیت اور یہ باب ہمیشہ لازم آتا ہے یعنی متعددی نہیں ہوتا جو الانفطار جیسے انفطار شگافتہ شدن پھٹ جانا جیسے قیامت کے دن جب آسمان پھٹ جائے گا تو انفطار کا معنی ہے شگافتہ شدن پھٹ جانا تصریف ہو اس کی گردان انفطر انفطر انفطار فہو منفطر الامر منہ انفطر والنہ یعنہ لا تنفطر الظرف منہ منفطر دیکھا بڑی مختصر گردان ہے بھئی اچھا بھئی آپ باب انفعال سے یہ انفطار کی گردان سنائیے اسی طریقے پر جس طرح آپ نے جس طرح آپ نے ابواب السرف میں پڑی بھئی انفطر انفطر انفطار شابہ امر سنادو بے انفطر 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 انفطری انفطر انفطر یہ سب گردانیں آپ کو یاد ہیں بھئی بات سمجھ میں آرہی اسی لئے میں سارے سرف کبیر نہیں سن رہا یہ آپ کو یاد ہیں آگے دیکھئے بھئی ہر لفظے کے فائ او نون باشد ہر وہ لفظ جس کی فا نون ہو توجہ ہے باب انفعال چل رہا ہے باب انفعال میں فا سے پہلے کیا ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو باب انفعال میں فا سے پہلے کیا ہے نون اور اگر فا بھی نون آ جائے تو دو نون جمع ہو جائیں گے زبان پر ادائیگی کیا ہو جائے گی مشکل لہٰذا ایسا کلمہ جس کے فا کی جگہ کیا آئے نون اور ہم اس کو باب انفعال والا یعنی لازمی معنی لینا چاہتے ہیں باب انفعال میں کیا ہوتا ہے ہمیشہ لازمی ہوتا ہے متعدی نہیں تو اگر ہم باب ایک ایسا کلمہ ہے جس کے فا کی جگہ نون آیا اور ہم اس سے لازمی والا معنی لینا چاہتے ہیں اب ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں باب انفعال میں لیکن باب انفعال میں لے کے جائیں گے پھر تو دو نون جمع ہو جائیں گے تو پھر اس صورت میں اس کو باب انفعال میں نہیں لے کے جاتے اس کو باب افتعال میں لے جاتے ہیں لازمی والا معنی چاہیے اور فا کی جگہ کیا ہے نون تو پھر اس کو کس میں لے جاؤ باب افتعال میں یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ہر لفظے کے فا او نون باشد ہر وہ لفظ جس کی فا نون ہو از باب انفعال نایت وہ باب انفعال سے نہیں آتا بلکہ اگر ادائے معنی انفعال منظور باشد بلکہ اگر انفعال کا معنی ادا کرنا مقصود ہو آنرا باب افتعال برند اس کو باب افتعال میں لے جاتے ہیں بردن کا معنی لے جانا باب افتعال برند اس کو باب افتعال میں لے جاتے ہیں چون انتا کسا سرنگون شدن انتا سکا کا معنی سرنگون ہونا اوندھے مو ہونا یعنی زمین کی طرح مو ہونا الٹا ہونا بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی کوئی زمین پر ایسے گرہ مو کے بل کہ اس کا مو کس کی طرف ہے زمین کی طرف ہے تو ہم کہیں گے وہ اوندھا گرا ہوا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو اس سرنگون ہونا باب اچہارم افعلال علامت تقرار لام اس باب کی علامت تقرار لام ہے و بودن چار حرف بعد حمزہ وصل اور چار حرفوں کا ہونا کس کے بعد حمزہ وصل کے بعد در ماضی کس میں فلے ماضی باب افعلال پہلا باب کیا ذکر کیا تھا باب افتعال اس کی علامت کیا تھی فا کے بعد تائے زائدہ دوسرا باب استفعال اس کی علامت کیا تھی فا سے پہلے سین اور تا زائد اور اس کے بعد اس کے بعد باب انفعال آیا اس کی علامت کیا تھی فا سے پہلے نون زائد اب آگیا باب افعلال اور اس کی علامت کیا ہے تقرار لام اس میں لام کتنی دفعہ ہے دو بھئی دو لام ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ رباعی ہے حالانکہ دو لام تو کس میں آتے ہیں رباعی ایک لام زائد ہے ایک اصلی ہے لیکن جو زائد ہے اور اصلی ہے وہ دونوں ایک ہی حرف ہوتے ہیں ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں اس لئے اس زائد کو بھی لام سے ذکر کر دیتے ہیں جیسے احمیرار یا تو پہلی راہ زائد ہے یا دوسری راہ زائد ایک اصلی ہے ایک زائد ہے لیکن ہیں دونوں راہ تو ایک اصلی ہے اس کو کس سے ظاہر کریں گے اس کا وزن کس سے نکالیں گے لام سے تو زائد بھی اسی جیسی ہے اس کا وزن بھی کس سے ظاہر کر دیں گے لام سے ورنہ یہ ایک زائد ہے اس کو تو لام کے ساتھ ظاہر نہیں کرنا چاہیے لیکن چونکہ جب زائد حرف بھی اسی اصلی کی جنس میں سے ہو تو اس کے لئے جو وزن میں بھی کیا کرتے ہیں ویسا ہی حرف وہ ہی حرف لاتے ہیں تو اس باب کی کیا علامت ہے کہتے ہیں بابی افعلال علامت تقرار لامست اس باب کی علامت کیا ہے تقرار لام وابودن چار حرف بعد حمزہ وصل اور چار حرفوں کا ہونا حمزہ وصل کے بعد در ماضی کس میں زمانہ ماضی ماضی کے سیغے کی بات کر رہے ہیں ہر سیغے کی بات نہیں کر رہے ورنہ مصدر میں اور صورت بن جائے گی جیسے احمر احمر افعل علامت کیا ہے دو لام تقرار لام افعل کتنے لام ہیں دو لام اور کتنے حروف ہیں حمزہ وصل کے بعد افعل حمزہ وصل کے بعد فا ہے عائن ہے اور لام مشدد ہے لام مشدد کتنے حروف ہوتے ہیں کوئی بھی مشدد حرف ہو دراصل دو ہوتے ہیں تو یہ چار حرف ہو گئے کس کے بعد حمزہ وصل تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ علامت یہاں تقرار لام اس کی علامت تقرار لام ہے وہ بودن چار حرف بعد حمزہ وصل اور چار حرفوں کا ہونا حمزہ وصل کے بعد در ماضی زمانہ ماضی میں چوال احمیرارو سرخ شدن و سرخ ہونا تصریفوہو احمرر احمرر یہ بات تو اب پڑ چکے بھئے جی احمرر احمرر احمیرارن فو محمرن جی پہلے گردان کو سنا دے بھئی شابر دیکھا بھئی آپ نے غور کیا یہاں فق کے ادغام ہوا ہے فق کے ادغام کا کیا مانا ادغام کا توڑ دینا ادغام کو ختم کر دینا تو جب ادغام ختم کریں گے تو ماضی معروف میں زبر پڑیں گے اور ماضی مجہول میں زیر پڑیں گے تو ماضی معروف میں زبر اور ماضی مجہول میں زیر لیکن مزارے میں اس کا برعکس ہے مزارے معروف میں کیا پڑھیں گے زے اور مزارے مجھول میں زبر پڑھیں گے ماضی مجھول سنائیے بھئی شابہ شابہ امر سناؤ بھئی پھر احمرہ لا تحمرہ شابہ شابہ اور اس بات میں آپ نے امر کی سرف سغیر میں کیا پڑھا احمرہ احمرہ احمرر یعنی احمرہ پڑھنا بھی جائز احمرر پڑھنا بھی جائز اور احمرر پڑھنا بھی جائز احمرر یہ تو اپنی اصل پر ہے امر کے آخر میں کیا آتا ہے جزم تو احمرر آخر میں جزم آ رہا ہے لیکن دو راہ ہیں لہذا پہلی راہ کو ساکن کر کے دوسری راہ میں کیا کر دیا ادغام احمرر توجہ ہے احمرر دوسری راہ تو ہے ہی ساکن پہلی کو بھی کیا کر دیا ساکن اور راہ کا راہ میں ادغام پھر اس پر زبر پڑھنا بھی جائز احمرر اور زیر پڑھنا بھی جائز احمرر زبر پڑھنا کیوں جائز کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے سب سے آسان ہے زبان سے ادا کرنا اس لئے احمرر زبر بھی پڑھتے ہیں اور احمرر زیر بھی پڑھتے ہیں کیوں احمرر 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 زبر بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ باتیں پتہ ہونے چاہیے ہیں اور کون سے سیغوں میں یہ تین شکلیں پڑھتے ہیں جن میں جزم آئے جن میں کیا آتا ہے لَمْ لَمْ لَمْmirr جازم آیا یا نہیں اور اِزْ احمرر 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 اور نہیں لَا تَحمرر لَا تَحمری لَا تَحمرر لیکن پوری پوری گردان میں نہیں یاد رکھنا مثلا مزارے میں ہے مزارے پر لم لے آؤ کیا لے آؤ؟ لم لم کیا کرے گا؟ جزم دے گا اب کس سیغے میں یہ تین طرح پڑھنا اس کو جائز وہ سیغے جن کے آخر میں ضمیر بارز نہ ہو جن کے آخر میں ضمیر بارز ہے وہاں تین طرح نہیں پڑھ سکتے وہاں ایک ہی طرح پڑھیں گے توجہ ہے اب مجھے بتاؤ مزارے پر لم داخل ہوتا ہے مزارے سے ہی امر بنتا ہے اور مزارے سے ہی نہیں بنتا ہے تو مزارے کے آخر میں جزم آتا ہے تو لہٰذا یحمرو آپ مجھے بتائیں یحمرو کو چھوڑ دیں آسان کوئی باب لے آئیں یزریبو یزریبو کے آخر میں کوئی ضمیر بارز ہے بارز بارز ضادرہ بات و فیل کا اپنا مادہ ہے آگے کوئی ضمیر ہے نہیں تو اس میں ضمیر بارز نہیں معلوم ہوا اس سیغہ جو پہلا سیغہ ہے اس میں تین طرح پڑھنا جائز ہوگا لم یحمر را لم یحمری لم یحمری اگلا سیغہ یزریبو یزریبانی ضمیر بارز ہے ہاں یہ نون تو نون اعرابی ہے اور علف کیا ہے ضمیر بارز لہذا اس سیغے کے اندر تین حالتیں باب احمیرار میں نہیں آئیں گی آگے یزریبو ضمیر بارز ہے نون تو اعرابی ہے اور وہ بارز ہے لہذا یہاں بھی تین صورتیں نہیں پڑھ سکتے ہاں آگے تزریبو ضمیر بارز ہے نہیں لہذا اس میں بھی تین صورتیں پڑھ سکیں گے بھئی تو واحد مذکر غائب میں بھی اور واحد معنیس غائب اچھا تزریبو تزریبانی یہ نون کیا ہے نون اعرابی اور علف کیا ہے ضمیر بارز ہے لہذا یہاں بھی تین صورتیں نہیں پڑھ سکیں گے ہم اچھا یزریبنا یہاں بھی نون کیا ہے ضمیرِ بارز ہے یہ نون عرابی نہیں ہے جمع مونس والا نون یہ ضمیر ہے تو یہاں بھی ضمیرِ بارز ہے تین صورتیں نہیں پڑھ سکتے آگے چلیے تَزْرِبُ ضمیرِ بارز ہے نہیں ہے تَزْرِبَانِ بارز ہے تَزْرِبُونَ بارز ہے تَزْرِبِينَ یہ یا ہے نون نون عرابی ہے اور یا کیا ہے ضمیرِ بارز ہے یہاں بھی نہیں تین صورتیں پڑھ سکتے تَزْرِبَانِ بارز ہے تَزْرِبَنَا بارز ہے اَزْرِبُ نہیں ہے نَزْرِبُ یہ تو ان دونوں میں ضمیرِ بارز نہیں ہے تو گویا کل پانچ سیغے ہیں يَزْرِبُ تَزْرِبُ پھر دوبارہ تَزْرِبُ پھر اَزْرِبُ پھر نَزْرِبُ یہ پانچ سیغے ہیں جن کے آخر میں ضمیرِ بارز نہیں لہذا بابِ افعِلَال میں جب بھی جزم والا موقع آئے تو ان پانچ سیغوں میں جن کے آخر میں ضمیر بارز نہیں یہاں تینوں طرح پڑھنا جائز ہے لم يحمر را لم يحمر ری اسی طرح لم تحمر را لم تحمر ری اگلا بھی آگیا لم تحمر را لم تحمر ری اگلا کیا ہے لم احمر را اور اگلا کیا ہے لم نحمر را لم نحمر ری اور لم نحمر ری سورہ سمجھ میں آگئی بلکہ پوری گردان دیکھ لو صرف یہ حمر رو کے اندر یہ تین سورتیں ہیں یہ حمر رانی میں بھی نہیں یہ حمر رونہ میں بھی نہیں تحمر رو اس کے اندر بھی تین سورتیں ہیں ان دونوں میں ایک ایک سورت پھر تحمر رو یہ میں کتنی سورتیں ہیں تین سورت پھر تحمرانی تحمرونہ تحمرینہ تحمرانی تحمریرنہ ان سب میں ایک ہی صورت ہے کیونکہ ضمیر بارز ہے آگے احمرو اور نحمرو میں کتنی صورتیں تین تین معلوم ہوا کہ تین صورتیں جزم والی جگہ پر آئیں گی کس میں جزم لم کی وجہ سے کیا ہے جزم اسی طرح عمر ہے عمر عمر کی گردان آپ نے کیا پڑھی صرف صغیر تو آپ نے یوں پڑھی الامر منہو احمرہ احمری احمریر لتو احمرہ لتو احمریر لتو احمرہ کیوں کیونکہ یہ پہلا سیغہ تھا اور پہلے سیغے میں ضمیر بارز نہیں ہوتی ویسے عمر کی گردان آپ کو کوئی کہہ ہے سناؤ تو آپ نے کیسے سنانی ہے احمرہ احمرہ احمرو احمریرنہ جی اب ذرا مجھے بتاؤ احمرہ کتنی صورتیں جائز ہیں تین شاہ باش کیونکہ یہ میرے بارز نہیں احمرہ اس میں اس میں ایک احمرہ ہی پڑھ سکتے ہیں بس اور کوئی صورت نہیں احمرو ایک ہی پڑھ سکتے ہیں اور صورت کوئی نہیں احمری یہی ایک صورت ہے اور کوئی صورت نہیں پھر احمرہ ایک ہی صورت ہے کیونکہ علف ہے آخر میں اور صورتیں نہیں اور احمریرنہ یہاں بھی ایک ہی صورت معلوم ہے صرف پہلے سیغے میں تینوں طرح پڑھنا جائز ہے باقی کسی سیغے میں بھی جائز نہیں طریقہ سمجھ میں آ گیا تو لہذا یہ تین سیغے جو آپ نے صرف سغیر میں پڑھے لم یحمر رہ لم یحمری لم یحمری اور اسی طرح عمر میں احمر رہ احمری احمری اور اسی طرح نہیں میں لا تحمر رہ لا تحمری لا تحمری یہ ہر سیغے میں تینوں صورتیں نہیں جائز صرف ان ان سیغوں میں جائز ہوں گی جہاں پر ضمیر بارز ساتھ ملی ہوئی نہ ہو اور اگر ضمیر بارز ملی ہو تو پھر ایک ہی صورت وہاں ہوگی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی آپ دیکھئے تعلیلات کر رہے ہیں بھئی کہ احمر رہ یہ کیسے بنا کہتے ہیں دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں احمر رہ در اصل احمر رہ بود اصل میں یہ کیا تھا احمر رہ تھا دو حرف یک جنس جمع آمدند بود یہاں ایک اور دال ہونا چاہیے بھئی بود کا دال الگ اور دو حرف کا دال الگ دوبارہ دیکھئے احمر رہ در اصل احمر رہ بود احمر رہ اصل میں کیا تھا احمر رہ تھا دو حرف یک جنس جمع آمدند دو حرف ایک جنس والے جمع ہو گئے اول رہ ساکن کردہ دونوں متحرک تھے نا اور میں نے کیا بتلایا تھا ادغام جب بھی کریں گے پہلے کو کیا کریں گے ساکن وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اول رہ ساکن کردہ پہلے کو ساکن کر کے دردوم ادغام کردند دوسرے میں ادغام کردیا احمر رہ شد تو کیا ہوا احمر رہ ہوا وبرہمی قیاسستعلیل یحمر رو ویحمر رو اور اسی قیاس یعنی اسی طریقے پر ہے یحمر رو اور یحمر رو کی تعلیل بھی و اشباہ آن اور اس جیسے جو ہیں اشباہ جو اس کے مشابہ ہیں اشباہ جو اس جیسے جو سیغے ہیں ان کی بھی اسی طرح اتعلیل ہے یحمر رو اصل میں کیا تھا یحمر رو یحمر رو یحمر رو کی گردان ذرا سناؤ یحمر رو یحمر رانی یحمر رو را کے نیچے کیا ہے زیر تو یحمر رو میں بھی را کے نیچے کیا لاؤ زیر تو یحمر رو اصل میں کیا تھا یحمر رو پھر پہلی را کو ساکن کر کے دوسری میں کیا کیا ادغام تو یحمر رو ہوا اور یحمر رو اصل میں مجہول کیا تھا یحمر رو دیکھا تو معروف جو تھا وہ یحمری رو تھا اور مجہول جو ہے وہ یحمر رو پہلی راہ کو ساکن کر کے اس کا دوسری راہ میں ادغام کیا تو کیا بن گیا یحمر رو ہوا طریقہ سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں وہ برہمی قیاس تعلیل یحمر رو یحمر رو و اشباہ آن اور اسی طریقے پر ہے یحمر رو یحمر رو اور ان جیسوں کی تعلیل در واحد مذکر امر واحد مذکر جو امر ہے بسبب وقف کی وجہ سے توجہ ہے در واحد مذکر امر امر کے واحد مذکر یعنی پہلے سی غیر میں بسبب وقف کس کی وجہ سے وقف کی وجہ سے بھئی امر کے آخر میں کیا کرتے ہیں وقف کرتے ہیں یا نہیں اے ذریب با کو کیا کر دیا ساکن کر دیا وقف کیا تو کہتے ہیں در واحد مذکر امر امر کے واحد مذکر میں بسبب وقف وقف کی وجہ سے اجتماع ساکنین شد کیا ہوا اجتماع ساکنین ابھی میں نے بتایا تھا امر بنانا چاہتا ہوں مزارے کا سیغہ لاؤ جسے میں امر بناؤ ہاں احمرہ سے بناو اچھا تحمرو تحمرو کیا ہے تحمرو اصل میں کیا تھا تحمریرو 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 جی کیسے بناتے ہیں امر شروع میں علامت مزارے گرائی اور خاص ساکن تھی تو لہٰذا حمزہ وصل لے آئے احمریرو اور آخر کو ساکن بھی کرو احمریرو پھر کیا کیا اجتماعی ساکن ہے کدھر ساکن ہے اجتماعی سا جی سوچ سوچ کر بتاؤ بھئی احمریرو پہلے راہ کو ساکن کر کے ثانی راہ میں کیا کیا ادغام کیا کیا احمر راہ نہیں زبر نہیں زیر نہیں کچھ بھی نہیں ہے دوسری راہ تو ساکن ہے اس پر تو وقف ہے اب اس پر کیا لا سکتے ہیں زبر بھی اور کیا لا سکتے ہیں زیر زبر کیوں لائیں گے زبر آسان کیوں کہ زبان سے بولو فتحہ اخف الحرکات ہے اخف اس میں تفضیل ہے تمام حرکتوں سے سب سے زیادہ خفیف یعنی زبان پر جس کی ادائیگی سب سے آسان ہے اس لئے فتحہ بھی عرب لاتے ہیں اور کسرہ بھی لاتے ہیں کسرہ کیوں لاتے ہیں کسرہ کیوں لاتے ہیں اس ساکنو ازا حرکا 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 بیل کسرہ اور فتحہ کیوں لاتے ہیں اخف اخف الحرکا اور دوسری راہ کو کسرہ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اس ساکنو ازا حرکا حرکا بیل کسر تو اخمرہ بھی جائز اخمرہ بھی جائز اور اخمرر بھی جائز یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں در واحد مذکر امر امر کے واحد مذکر میں بسبب وقف وقف کی وجہ سے اجتماع ساکنین شود کیا آیا اجتماع ساکنین دونوں راہ ساکن ہو گئے کہ ہر دو راہ ساکن شودند کہ ہر دو را جو ہیں یعنی دونوں راہ ساکن ہو گئے گاہے راہ دوم راہ فتحہ دادند کبھی تو دوسرے راہ کو فتحہ دیتے ہیں تو اخمرہ شود کیا ہو جگیا اخمرہ ہو گیا وگاہے کسرہ اور کبھی کسرہ دیتے ہیں پس اخمری شود تو اخمری ہو گیا وگاہے فقے ادغام کردند اور کبھی فقے ادغام کرتے ہیں ادغام کو توڑ دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں تو احمرر شد تو کیا ہوا احمرر ہو گیا لم یحمر را لم یحمر و دیگر سیغ مزار مجزوم را فم بری نمت باید فاحمید لم یحمر را و دیگر سیغ مزار مجزوم اور مزار مجزوم کے دوسرے جو سیغیں ہیں را ہم ان کو بھی بری نمت نمت کہتے ہیں طریقے کو بری نمت اسی طریقے پر باید فاحمید سمجھ لینا چاہیے کہتے ہیں انہیں تو ایک سیغہ بیان کر دیا مزارے کے جہاں جہاں جازم آئے ان سب کو بھی آپ اسی طریقے پر سمجھ لیں یعنی جہاں بھی اجتماع ساکنین آئے آخر میں تو وہاں فتحہ بھی جائز کسرہ بھی جائز اور فق کے ادغام بھی جائز اور آخر میں زمیریں بارز ہوگی تو اجتماع ساکنین آئے گئی نہیں یحمر کس سیغے سے بنا یحمر تحمریرنا مخاطب کا سیغہ ہے نا تحمریرنا اگلا سیغہ لاؤ یحمر را یحمر را یحمر را یحمر را نی یحمر رونا تحمر را نی یحمریرنا یہ چھ سیغے ہیں کون کون سے تحمرو تحمر را نی ان چھ سیغوں سے ہم نے امر بنانا ہے اور جہاں بھی اجتماع ساکنین آئے گا آخر میں وہاں کتنی سورتیں جائز تین اور جہاں اجتماع ساکنین نہیں تو وہاں بہت سورتیں جائز بھی نہیں لہٰذا تحمر رو اس سے کیا بنا امر اخمر را اخمری اور اخمر اگلا سیغہ کیا ہے تحمرانی اسے میں امر بنانا چاہتا ہوں آخر سے نون عربی کو گرا دیا اور شروع میں حمزہ وصل لے آیا کیا بن گیا احمر را یہاں اجتماع ساکنین آیا نہیں کیونکہ آخر میں علیف ہے علیف سے ماہ قبل پہلے فتحہ موجود ہے دوسری را ساکن ہے ہی نہیں تو سب میں آپ غور کرنے اسی طرح ہے تو جہاں بھی اجتماع ساکنین آیا ہے اور اجتماع ساکنین کہاں کہاں آیا وہ پانچ سیغے جن کے آخر میں ضمیر باریز نہیں ہے یہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لم یحمر را و دیگر سیغے مزار مجزوم لم یحمر را اور مزار مجزوم کے دوسرے سیغے جو ہیں راہم ان کو بھی برین نمت بایت فاہمید اسی طریقے پر ان کو سمجھ لینا چاہیے فائدہ لام ای باب ہمیشہ مشدد باشد اس باب کا لام ہمیشہ مشدد ہوتا ہے اس باب کا لام ہمیشہ مشدد ہوگا ہمیشہ مشدد ہوگا احمر سورہ سمجھ میں آرہی ہے لام پر کیا ہے شاد ہے شاد ہے مگر در ناقص مگر کس میں ناقص میں کہ وہاں لام مشدد ہونا ضروری نہیں چون ایرعاوہ جیسے ایرعاوہ ایرعاوہ بھی اب یہی باب ہے اصل میں تھا ایرعاوہ ایرعاوہ دونوں جگہ وہاں تھے دونوں جگہ وہاں تھے پھر اعلال کریں ایرعاوہ وہاں چوتھی اس سے اگلی جگہ پر آئے اور ماں قبل حرکت اس کے مخالف ہو اس کو کس سے بدلتے ہیں یا سے تو ایرعاوہ یا پھر یا متحرک ماں قبل فتحہ اس کو کس سے بدلہ علیف سے تو کیا بن گیا ایرعاوہ اور یہ باب احمرا افعلال ہے اور باب افعلال میں یہ واؤ اور واؤ کا ادغام ہونا چاہیے تھا کیا ہونا چاہیے تھا ادغام دو واؤ تھے یعنی ایرعاوہ لیکن چونکہ یہ ناقص ہے اور ناقص ہے تو لفیف والے احکام یہاں جاری ہوں گے کیونکہ دو واؤ آگئے گویا لفیف جیسی صورت بن گئی پہلے واؤ کو کس سے بدلہ یا سے پھر کس سے بدلہ علف سے تو ایک ہے اعلال ایک ہے ادغام ایک صورت کیا تھی واؤ کا واؤ میں کیا کر دیتے ادغام اور ایک صورت یہ ہے کہ آخری واؤ میں کیا کرو اعلال کرو اور یاد رکھو اعلال مقدم ہے ادغام پر جہاں بھی ایک طرف دیکھیں تو ادغام ہونا چاہیے دوسری طرف دیکھیں تو اعلال ہونا چاہیے ایرعاوہ دو واؤ جمع ہیں دیکھا جائے تو ان کا کیا ہونا چاہیے ادغام اور دوسری طرح دیکھیں تو واؤ چوتھی جگہ سے آگے آ رہا ہے کیا ہونا چاہیے اعلال تو اعلال اور ادغام جب بھی اکٹھے ہو جائیں یاد رکھو اعلال مقدم ہے کس پر ادغام پر تو پہلے اعلال کریں گے جب اعلال کیا اب ادغام ہوئی نہیں سکتا کیونکہ واؤ تو بدل کر کیا بن گیا یا اور یا سے بدل کر پھر کیا بن گیا الف تو بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس باب کا لام ہمیشہ مشدد ہوتا ہے سوائے کس کے ناقص کے چون ارعاوہ جیسے ارعاوہ ارعاوہ کا معنی ہے باز رہنا کسی چیز سے رک جانا کسی چیز کو نہ کرنا چون ارعاوہ کہ درہاں با احکام لفیف کاربند شاوند کہ اس میں لفیف کے جو احکام ہیں ان پر کاربند ہوا جاتا ہے ان پر عمل کیا جاتا ہے کس کے قوانین پر لفیف کے قوانین پر عمل کیا جاتا ہے کہ واؤ اول را سلامت دارا کہ پہلے واؤ کو سلامت رکھتے ہیں و درواوے دوم تعلیلات حسب قوائد ناقص کنند اور دوسرے واؤ میں تعلیلات کرتے ہیں حسب قوائد ناقص کس کے قوانین کے مطابق ناقص کے قوانین کے مطابق جیسے ناقص میں یا متحرک ماہ قبل فتحہ ہو اس کو کس سے بدلتے ہیں وہ چوتھی جگہ ہے اس سے آگیا ہے کس سے بدلتے ہیں تو وہاں پر ناقص والے قوانین لگیں گے بات سمجھ میں آگئی پھر دوبارہ ترمہ دیکھ لیں چون ارعاوہ جیسے ارعاوہ کہ دراب احکام لفیف کاربان شاوند کہ اس میں لفیف کے احکام پر عمل کرتے ہیں کہ واؤ اول را سلامت دارند کے پہلے واؤ کو سلامت رکھتے ہیں و درواوے دوم تعلیلات حسب قوائد ناقص کنند اور دوسرے واؤ میں ناقص کے قوانین کے مطابق تعلیلات کرتے ہیں بات سمجھ میں آگئی انہوں نے کیا بیان کیا کہ اس باب کا لام ہمیشہ مشدد ہوتا ہے سوائے کس کے ناقص کے اور اس کی مثال بھی دے دی ارعاوہ یہی باب ہے لیکن ادغام نہیں ہوا اخمارارہ اخمارارہ میں تو ادغام کر دیا لیکن یہاں پر ادغام نہیں کیا تو باب ایک ہی ہے تو کیا ذابطہ بیان کیا کہ اس باب کا لام ہمیشہ مشدد ہوگا مگر ناقص میں مشدد نہیں ہوگا اب باب اس صرف میں یہی قانون والی صرف رحمہ اللہ نے اور طریقے سے لکھوایا اور صرف کی کتابوں میں اور طرح ہے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اس باب کا شد لازمی نہیں ہے کیا پڑھا آپ نے وہاں وہاں آپ نے پڑھا اس باب کا شد لازمی نہیں ہے جیسے ارعوہ ارعوہ میں شد ہے نہیں اگر شد لازمی ہوتا تو ارعوہ میں بھی کیا آنا چاہیے تھا شد باب تفعول اور باب تفعیل کا شد لازمی ہے وہاں ہمیشہ شد ہی آئے گا سورہ سمجھ میں آگے حالانکہ یہاں شد ختم ہو جاتا ہے جیسے دیکھو یحمرو یحمرانی یحمرون تحمرو تحمرانی یحمریرنا شد ختم ہو گیا یا نہیں حالانکہ انہوں نے تو کیا کہا لازم ہے شد ختم ہوتا ہی نہیں سوائے کس میں ختم ہوگا ناقص اور وہاں کیا پڑھا کہ اس باب کا شد لازمی نہیں لازمی نہیں ہے اکثر آتا ہے لیکن کبھی نہیں بھی آتا جیسے یحمریرنا اس میں شد نہیں آیا ہاں باب تفعیل اور باب تفعول کا شد لازمی ہے ہر سی غیر میں شد آئے گا جیسے کرم یکرم تکریم علام رو منہو کرم یا یکرم یکرم یکرمان یکرمون تکرم یکرمان یکرم دیکھو ہر جگہ شد آرہا ہے باب تفعول میں چلے جاؤ کہیں شد نہیں جارا شد لازمی ہے ہر جگہ آئے گا سورہ سمجھ میں آگئے تو وہاں قانون کیا ذکر ہوا اس باب کا شد باب افعلال کا شد لازمی نہیں جبکہ باب تفعیل اور باب تفاعل کا شد لازمی ہے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے کتاب میں باب پنجم افعلال علامت تقرار لامست اس باب کے علامت بھی کیا ہے لام کا تقرار ہے لام کا تقرار ایک ہے باب افعلال جو ہم نے ابھی پڑھ لیا احمرال اور ایک ہے باب افعلال یہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں باب افعلال اس کی علامت بھی کیا ہے تقرار لام بازیادت علف قبل لام اول علف کی زیادتی کے ساتھ قبل لام اول لام اول سے پہلے لام اول سے پہلے علف کی زیادتی ہے احمار ماضی کی بات کر رہے ہیں مصدر پہ ابھی نہ جائیں ماضی کی بات ابھی پچھلا باب کیا پڑھا احمار احمارا افعلال لام سے پہلے عین ہے علف نہیں لیکن احمارا افعالال لام اول سے پہلے کیا ہے علف ہے افعالال لام اول سے پہلے کیا ہے علف ہے افعلالال اس میں تو علف نہیں تھا لیکن افعالالال اس میں لام اول سے پہلے کیا ہے علف ہے ماضی کی بات ہو رہی ہے اور یہی علف مصدر میں یا سے بدل جائے گا یہ علف تھا یہ یا نہیں تھی کیا تھا لیکن اسے ماقبل میم پر کیا آگیا کسرہ عین پر کیا آیا کسرہ اس کسرے کی وجہ سے علف کس سے بدلا یا سے بات سمجھ میں آگئے یہی بیان کریں دیکھئے بھئی کہتے ہیں علامتیں آن تقرار لامست اس باب کے علامت تقرار لام ہے باز زیادتِ علف قبل لام اول لام اول سے پہلے علف کی زیادتی کے ساتھ کہ آن علف در مصدر بیا بدل شدہ کہ وہ علف مصدر میں یا سے بدل گیا ہے چون علید ہی مامو سخت سیاہ شدن سخت کالا ہونا سخت سیاہ ہونا خوب گہرہ کالا ہو تو اس کے لئے ادھ ہی مام کہتے ہیں تصریف ہو گردان بھئی ادھ ہام ما یدھ ہام ادھ ہی مامن فہو مدھ ہامن الامر منہو ادھ ہام ما ادھ ہامی ادھ ہامیم والنہی عنہو لا تدھ ہام ما لا تدھ ہامی لا تدھ ہامیم الظرف منہو مدھ ہامن ادھ ہام ما سے یہ باب سناو بھئی گردان جیسی آپ نے ابو ابو صرف میں پڑی ادھ ہما یدھ ہامن ایدھاما 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 شابش 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 امر سنو بھئی شابش نہیں سنو شابش شابش تو کہتے ہیں چون الادہیمامو سخت سیاہ شدن سخت کالا ہونا سخت سیاہ ہونا تصریف ہو اس کی گردان ادہام مادہیمامن فہو مدہامن الامر منہو ادہام ما ادہامی ادہامیم والنہیو عنہو لا تدہام ما لا تدہامی لا تدہامیم الظرف منہو مدہامن ادغام در سیغ این باب مثل سیغ باب افعلال گردیدا افعال ہے آپ کی کتابوں میں افعلال ہونا چاہیے افعلال کی طرح ہے افعال کی طرح نہیں ہے یہ کہتے ہیں ادغام اچھا اس باب کے سیغوں میں بھی کیا ہوا ادغام اور باب افعلال جو پچھلا باب ہوا اس میں بھی کیا ہوا ادغام بتانا یہ چاہتے ہیں اس میں بھی اسی طرح ادغام ہوا ہے جیسے اس میں کیا تھا ادغام تھا تو کہتے ہیں ادغام در سیغ این باب اس باب کے سیغوں کے اندر ادغام جو ہے مثل سیغ باب افعلال گردیدا کس کی طرح ہوا ہے باب افعلال کے سیغوں کی طرح ہوا ہے ہر سیغارہ بقیاس مشاکل خود اصل برعوردہ تعلیل میں باید کر ترجمہ سن لو بھئی یہ مشکل لفظ ہیں بھئی ہر سیغارہ ہر سیغے کو بقیاس مشاکل خود اپنے ہمشکل کے پر قیاس کرتے ہوئے کس پر مثلا بتانا یہ چاہتے ہیں احمرہ اصل میں کیا تھا احمرہ تو احمرہ بھی اسی کا ہمشکل ہے صرف درمیان میں کیا زیادہ ہے تو اسی طرح اصل میں احمرہ اصل میں کیا تھا احمرہ اچھا احمرہ اصل میں کیا تھا تو احمرہ اصل میں کیا تھا احمرہ اس طرح کہہ رہے ہیں اپنے ہمشکل کے ساتھ قیاس کرتے ہوئے ہر ایک کی اصل نکالتے جاؤ اور پھر اعلال کرتے جاؤ کہ کیسے ادغام ہوا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے احمرہ اصل میں کیا تھا احمرہ پھر کیا کیا رہ کا اول رہ کو ساکن کر کے رہ ثانی میں ادغام کیا احمرہ اصل میں کیا تھا پہلی رہ کو ساکن کر کے ثانی میں ادغام کیا احمرہ ہوا احمرہ احمرہ امر میں کتنی صورت ہیں احمرہ احمرہ اور احمرر اصل میں کیا تھا اہمارر ادھر کیا تھا اصل میں اہمارر ادھر اصل میں کیا ہے اہمارر پھر کیا کیا رائے اول کو ساکن کر کے ثانی میں ادغام اور پھر ثانی پر زبر پڑا کیوں کیونکہ اجتماعی ساکن ہے حرکت تو دینی ہے پہلی راہ بھی ساکن ہے دوسری بھی ساکن ہے تو دوسری راہ کو زبر دیں گے کیوں کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے اور زیر بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اصاکن ازا حرک حرک بالکسر تو اہمارر اہمارری اور اہمارر تو دیکھا اسی اپنے ہمشکلوں پر قیاس کر کے آپ سارے سیغوں کی یہاں تعلیلات کر سکتے ہیں باب افعیلال میں جیسے کیا ہے افعیلال میں بھی اسی طرح ہوگا یہی بیان کر رہے ہیں کہ ہر سیغارہ بقیعہ سے مشاکل خود بقیعہ سے مشاکل خود ہر سیغے کو مشاکل ہمشکل مشاکل خود اپنے ہمشکل ہر سیغے کو اپنے ہمشکل پر قیاس کرتے ہوئے اصل برعہ اردہ کیا کریں اس کی اصل نکال کر تعلیل میں باید کرد اس کی تعلیل کر لینی چاہیے ودنی ہر دو باب معنی لون اور عیب بیشتر آیت اور ان دونوں بابوں میں لون اور عیب والے معنی زیادہ آتے ہیں باب افعیلال اور افعیلال دیکھا اخمرہ اس کا معنی سرخ ہونا اخمارہ معنی زیادہ سرخ ہونا تو زیادہ تر ان دو بابوں سے لون بھی رنگ کا بھی ذکر آئے گا ان میں اور عیب کا ذکر آئے گا وہی ہر دو باب ہمیشہ لازم باشن اور یہ دونوں باب ہمیشہ کیا ہوں گے لازم صرف یہ دونوں نہیں بلکہ باب افعیلال جو پیچھے گدرا وہ بھی کیا ہوتا ہے لازم آگے باب افعیلال آ رہا ہے وہ بھی اکثر اکثر کیا ہوتا ہے لازم یہ چاروں باب اکثر لازم ہوتے ہیں صرف باب افعیلال سے ایک دو لفظ آئے ہیں جو متعددی ہیں ورنہ یہ سارے باب کیا ہمیشہ لازم یہ چاروں باب کون کون سے باب انفعال باب افعیلال باب افعیلال اور باب افعیعال آگے دیکھئے باب ششم افعیعال علامت آت تقرار عین بتوسط و میان دو عین افعیعال اصل میں کیا تھا افعیعال یا کی جگہ واؤ تھا اخشاو شانا واؤ ہے نہیں درمیان میں پھر مصدر میں یہی واؤ کس سے بدل گیا اخشی شان کس سے یا سے کیوں یا واؤ سے ما قبل کیایا کسرا تو واؤ کس سے بدلا یا سے اخشی شان ہوا طریقہ سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں علامت آت تقرار عین اس باب کی علامت عین کا تقرار ہے عین دو دفعہ ہے اور ان میں سے ایک عین اصلی ہے اور ایک زائد لیکن ایک شاو شانا دونوں عینوں کی جگہ کیا رہا ہے شین تو دونوں ان میں سے ایک اصلی ہے اور ایک زائد اور جو اصلی ہے اس کو کس سے ذکر کریں گے اس کا وزن کس سے نکالیں گے عین سے تو دوسرے کا وزن بھی عین ہی سے بتاتے ہیں کیونکہ دونوں حرف ایک جنس والے ہیں ورنہ ان میں سے ایک عین اصلی ہے اور ایک زائد تو کہتے ہیں علامت آ تقرار عین اس باب کی علامت تقرار عین ہے بتوسط واؤ میان دو عین سات واؤ بیچ میں دو عینوں کے دونوں عینوں کے بیچ میں کیا ہے اخشاوشا نمازی میں دیکھ لیں واؤ در مستر بسبب کسرہ ما قبل بیا بدل شدہ اور وہ واؤ مستر میں ما قبل کے کسرہ کی وجہ سے یا سے بدل گیا جیسے اخشی شان سخت درشت شدن سخت خردرہ ہونا ایک ہے ہموار چیز اور ایک ہے خردری ہو ذرا سورہ سمجھ میں آگئی اونچی نیچی ہے برابر نہیں ہے اخشاوشانہ کی گردان سنائیے جس طرح اب ابو صرف میں آپ نے پڑھی اخشاوشانہ اخشاوشانہ اخشی شانن فہو اخشاوشانہ اخشاوشانہ اخشی شانن فہاکم اخشاوشانن لم یخشوشان لا یخشوشان لا یخشوشان لن یخشوشان اللہ علیہ ساتھ ہے اخشاوشن امت لا تخشاوشن شابش کتاب میں دیکھئے بای تصریف ہو اس کی گردان اخشاوشن اخشاوشن اخششان فہو مخشاوشن الامر منہو اخشاوشن والنہی عنہو لا تخشاوشن الظرف منہو مخشاوشن این باپ بیشتر لازم میں آیا یہ باپ بھی زیادہ تر لازم آتا ہے وگاہ متعدی آمدہ اور کبھی متعدی بھی آیا ہے جو اخلاو لیتوہو جیسے اخلاو لیتوہو یہ دیکھو اخلاو لیتو یہ سیغہ ہے اور ہاز امیر ساتھ جڑ گئے یہ ہاز امیر مفعول کی ہے لغت کی کتابوں میں مفعول اس طرح بتاتے ہیں ہاز امیر ساتھ جڑ دیتے ہیں زربتوہو کیا مانا یہ ہاں سے کیا پتا چل رہا ہے یہ مفعول ہے متعدی ہے سمجھ میں ہیں یہ ہاں کیا بتا رہی ہے یہ مفعول ہے یہ متعدی آتا ہے اخلاو لیتوہو یہ ہاں اس لئے ساتھ جڑ دی اخلاو لیتوہو میں نے اس کو میٹھا پایا میٹھا سمجھا شیری پنداشتم شیری میٹھا سمجھنا شیری پنداشتم میں نے اس کو میٹھا سمجھا مطلب آپ نے کوئی چیز کھائی کس نے آپ سے پوچھا بھئی کیسی تھی وہ چیز آپ کہتے ہیں اخلاو لیتوہو میں نے تو اس کو میٹھا پایا یعنی مجھے تو میٹھی لگی تھی اچھی لگی تھی شیری پنداشتم آن را ترجمہ سمجھ میں آیا شیری سمجھا آن را میں نے اس کو میٹھا سمجھا بابِ حفتم ساتھویں باب افعیوال بابِ افعیوال علامتِ آن واوے مشددہ اس باب کے علامت کیا ہے واوے مشددہ ہے یعنی واوے مشدد اس میں آتا ہے باعدِ عین کس کے بعد؟ عین کے بعد چون ال اجلی وازو جیسے اجلی وازو شیطافتن شین کے نیچے زیر پڑنا شیطافتن شیطافتن کا معنی ہے دوڑنا آپ نے کیا پڑا چون ال اجلی وازو بشتابرفتن تیز چلنا اجلی واز کا اصل معنی تیز چلنا ہے دوڑنا نہیں لیکن انہوں نے کیا کہا شیطافتن دوڑنا غالباً مراد ہوگی جب انسان تیز چلتا ہے تو تھوڑی ہلکی سی دوڑ نما جیسی حالت بن جاتی ہے یا نہیں تو بس اس وجہ سے اس کو دوڑنا کہہ دیا ورنہ دوڑنے کو نہیں کہتے اجلی واز کیا کہتے ہیں تیز چلنا تصریف ہو اس کی گردان اجلو وزا یا جلو وزو اجلو وازن فہو مجلو وزن الامر منہو اجلو وز والنہی عنہ لا تجلو وز الظرف منہو مجلو وزن جی اجلو وزا کی گردان سنائیے جس طرح آپ نے اب وابو سرح میں پڑھی شابش اجلو وزا ماضی سناؤ اجلو وزا اجلو وزا اجلو وزانہ جس طرح اجلو وزانہ جس طرح اجلو وز اجلو وزا جی لاتا جلو وز شابش شابش ساری گردانیں میں نہیں سن رہا بھئی کیونکہ ساری آپ کو یاد ہیں برحال تھوڑا سا کم از کم ذہن میں تازہ ہو جائیں وقت زیادہ لگ جائے گا ورنہ تو طریقہ یہی ہے کہ سرف سغیر کے بعد ساری قبیر سنی جائیں جتنی بھی اس سرف سغیر میں آئیں ہیں بھئی اب آئیے بھئی اردو کی کتاب میں پڑھ لیجئے بھئی قاعدہ اگر فائ افتعال دال یا زال یا زا ہو تو عبارت مل گئی بھئی اردو کی کتاب میں دیکھئے بھئی قاعدہ اگر فائ افتعال دال یا زال یا زا ہو تو تائ افتعال دال سے بدل جاتی ہے پھر اس میں فا کالمہ کی دال تو وجوباً مدغم ہو جاتی ہے جیسے ادعا اور دال کی تین حالتیں ہیں کبھی دال سے بدل کر دال میں مدغم ہو جاتی ہے جیسے ادہ کرا اور کبھی دال کو زال سے بدل کر فا کالمہ کو اس میں مدغم کر دیتے ہیں جیسے ادہ کرا اور کبھی بے ادغام رہنے دیتے ہیں جیسے ادہ کرا اور زا کی دو حالتیں ہیں کبھی بے ادغام رکھتے ہیں جیسے ازدہ جارا اور کبھی دال کو زا بنا کر فا کالمہ کی زا کو اس میں مدغم کر دیتے ہیں جیسے ازا جارا قائدہ نمبر دو اگر فائفتعال صاد یا زاد یا طا یا زا ہو تو تائفتعال طا سے بدل جاتی ہے پھر طا تو وجوبن مدغم ہو جاتی ہے جیسے اطالبا اور زا کبھی طا ہو کر مدغم ہو جاتی ہے جیسے اطالاما اور کبھی بے ادغام ہی رہتی ہے جیسے از و طالاما اور کبھی طا کو زا کر کے ادغام کر دیتے ہیں جیسے از ظالما اور صاد و زاد بے ادغام رہتے ہیں جیسے اس طابارہ اور اس طاربہ اور کبھی طا کو صاد یا زاد سے بدل کر ادغام کر دیتے ہیں جیسے اس صابارہ اور اس زاربہ قائدہ نمبر تین اگر فائ افتعال سا ہو تو جائز ہے کہ تا کو سا سے بدل کر ادغام کر دیں جیسے اثارہ قائدہ عین افتعال اگر تا سا جین زا دال زال سین شین صاد زاد طاغ یا زا ہو جیسے اختصامہ اور احتدامے تو تا افتعال کو ہم جن سے عین کر کے اس کی حرکت ماقبل کو دے کر ادغام کر دیتے ہیں اور حمزہ وصل گر جاتا ہے پس خصمہ اور حدہ ہو جائے گا اور مزارے یا خصمو اور یا حدی اور کسرہ فابی جائز ہے جیسے خصمہ یا خصمو اور حدہ یا حدی یا خصمونہ اور یا حدی جو قرآن مجید میں آیا ہے اسی باب سے ہے اور اس میں فائل میں زمہ فابی آیا ہے مخصمون 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 تینوں حرکتیں جائز ہیں باب دوم استفعال اس کی علامت سین و تاکہ فا سے پہلے زائد ہونا ہے جیسے الاستنسار مدد طلب کرنا مدد مانگنا تصریفہ استنسرہ استنسرہ استنسارا فہو مستنسرن استنسرہ استنسرہ استنسارا فہو مستنسرن الامر منہ استنسر والنہ یعنہ لا تستنسر الظرف منہ مستنسرن فائدہ استطاع یا استطاع میں جائز ہے کہ تائے استفعال حضف کر دی جائے قرآن مجید میں فمستاعو اور ما لم تستع اسی باب سے ہے بات سمجھ میں آگئی ہر باب استفعال کی تانی حضف کر سکتے صرف استطاع یا استطاع کی تا حضف کر سکتے آگے دیکھیں کتاب میں باب سیوم انفعال اس کے علامت فا سے پہلے نون کا زائد ہونا ہے اور یہ باب ہمیشہ لازم آتا ہے جیسے انفطار پھٹنا تصریفہ انفطرہ یا انفطر انفطارا فہو منفطرن الامر منہ انفطر ونہ یعنہ لا تنفطر الظرف منہ منفطرن جس لفظ کا فا کلمہ نون ہو وہ باب انفعال سے نہیں آتا بلکہ انفعال کے معنی ادا کرنا مقصود ہو تو اسے باب افتعال میں لے جاتے ہیں جیسے ان تاکسہ سرنگو ہونا اندھے مو ہونا باب چہارم افعلال اس کے علامت تقرار الام اور حمزہ وصل کے بعد ماضی میں چار حرف ہونا ہے جیسے تصریفہ اس کی گردان احمرہ دراصل احمرارہ تھا دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے اول کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا احمرہ ہو گیا اور ان جیسے دوسرے سیغوں کی تعلیل بھی اسی طرح ہے عمر واحد مذکر میں وقف کی وجہ سے اجتماع ساکنین ہو گیا کیونکہ دونوں راہ ساکن ہو گئیں تو کبھی دوسری راہ کو فتحہ دیا تو احمرہ ہو گیا اور کبھی کسرہ دیا تو احمری ہو گیا اور کبھی فقے ادغام کیا تو احمری ہو گیا لم یحمرہ لم یحمری اور مزارے مجزوم کے دوسرے سیغوں کو بھی اسی طرح سمجھ لینا چاہیے فائدہ اس باب کلام ہمیشہ مشدد ہوتا ہے سوائے ناقص کے کہ اس میں لفیف کے احکام پر عمل کیا جاتا ہے جیسے ارعاوہ کہ واو اول کو سالم رکھتے ہیں اور دوسرے واو میں ناقص کے قواعد کے مطابق تعلیلات کرتے ہیں باب پنجم افعی لال اس کے علامت تقرار لام اور لام اول سے پہلے علف کا زیادہ ہونا ہے یہ علف مستر میں یا سے بدل جاتا ہے جیسے تصریف ہو اس کی گردان بھئی اس باب کے سیغوں میں ادغام باب افعی لال کے سیغوں کی طرح ہوا ہے ہر سیغہ کی تعلیر اس کی نظیر کے طرز پر اصل نکال کر کر لینا چاہیے ان دونوں بابوں میں زیادہ تر لون و عیب کے معنی آتے ہیں اور یہ دونوں ہمیشہ لازم ہوتے ہیں باب ششم افعی عال اس کے علامت تقرار عین اور دو عین کے درمیان واو کا آنا ہے یہ واو مستر میں کسرہ ماہ قبل کے باعث یا سے بدل گیا ہے جیسے تصریف ہو یہ باب اکثر لازم ہوتا ہے اور کبھی متعدی بھی آ جاتا ہے جیسے میں نے اسے شیرین سمجھا باب حفتم اس کے علامت واب مشدد بعد عین ہے جیسے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے سارا حل ہو گیا چلیے بس بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے